میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں جس ذات کو سیدہ فاطمت الزہرہ کہا جاتا ہے جس ذات کو مقدومہ کائنات کہا جاتا ہے جس ذات کو ملکہ فردوس بری کہا جاتا ہے جس ذات کو اللہ اکبر خاتون قیامت کہا جاتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہم اہل سنت کی عقیدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار شہزادیاں ہیں میرے آقا علیہ السلام کی چار شہزادیاں ہیں حضرت زینب بنت محمد روحی فدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رقیہ بنت محمد روحی فدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امہ کلسوم بنت محمد روحی فدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدہ فاطمہ بنت محمد روحی فدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زائر سی بات ہے ایک باپ کی کئی اولادیں ہوتی ہیں اور پھر اولاد ہونے کی نسبت سے وہ سب برابر ہوتی ہے مگر اللہ اللہ یہ میرے نبی کا گھر ہے یہ میرے نبی کا مکان ہے یہ میرے نبی کا حجرہ ہے حضور کی چار شہزادیاں ہیں اور چاروں کی عظمت سراکھوں پر ہے لیکن تین بہن عمروں میں بڑی ہیں مگر مرتبے کے اعتبار سے جو شان اللہ نے سیدہ فاطمہ کو عطا فرمایا ہے جو مقام اللہ نے سیدہ فاطمہ کو عطا فرمایا ہے اللہ اکبر وہ فضیلتوں کی انتہا کسی کو نصیب نہ ہوئی میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بخاری شریف کی عدیس کا مفہوم ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے فاطمہ پر اور جو قیامت تک اس سے محبت کریں گے ان سب پر جہنم کی آنک کو حرام فرما دیا نارے تبیر آرے رسالت ذکر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرہ کی محبت پر سیدہ کی محبت پر جہنم کی آگ حرام ہونے کی بشارت مصطفی جان رحمت نے حطا فرمائے اب اس حدیث سے روشنی لے کر کیا ہم یہ نہ کہیں کہ اگر زمین پہ کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو جنتیوں کی پہچان اب مشکل نہ رہی مالک جنت نے بتا دیا جس کو سیدہ سے محبت کرتے دیکھو سمجھ جاؤ کہ اس کا ٹھکانہ کہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جس کی محبت جس سے محبت جنت کی بشارت اور جہنم حرام یہ بغاری شریف میں حدیث موجود ہے آپ مائے محرم میں بار بار سنتے ہیں اور اس کے بعد سیدہ پاک کی عظمت کا اندازہ کوئی لگائے تو سہی میں تھوڑا وقت آپ کا تاکہ اس شخصیت کی عظمت اور بزرگی آپ کو پتا چلے جس کا ذکر آپ سن رہے ہیں ماں اور بہنوں کی خصوصی توجہ اللہ اکبر میرے رسول علیہ صلی اللہ و تسلیم کے گھر میں اعلان نبوت سے پانچ سال پہلے یا ایک سال پہلے یا اعلان نبوت کے ایک سال کے بعد یا دو سال کے بعد مختلف روایتیں ہیں زیادہ تر لوگ پانچ سال پہلے کچھ لوگ ایک سال پہلے کچھ لوگ ایک سال بعد اس طریقے سے کہتے ہیں سیدہ فاطمت الزہرہ کی ولادت ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو کوئی باپ کے مشابہ ہوتا ہے کوئی ماں کے مشابہ ہوتا ہے کوئی دادا دادی کے مشابہ ہوتا ہے سیدہ فاطمت الزہرہ ہو بہو اپنے بابا جان کے مشابہ تھی جس کی شان جس کی شان اللہ نے یہ رکھی کہ جس کی مثل اللہ نے کسی کو پیدا نہ کیا سیدہ کائنات سیدہ فاطمت الزہرہ کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اٹھنے میں بیٹنے میں چلنے میں پھرنے میں سخاوت میں چہرے میں میں نے بلکہ آواز تک میں میں نے سب سے زیادہ کسی کو مشابہ دیکھا ہے تو فاطمہ بنت محمد کو دیکھا ہے اللہ اکبر اپنے بابا جان کی ہمشکل تھی اپنے بابا جان کی ہمشباہت تھی اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا انداز ہو بہو اپنے بابا جان کی طرح تھا اور اللہ اکبر پھر مصطفی جان رحمت ان سے محبت کتنا کرتے تھے ان سے پیار کتنا کرتے تھے لوگ کہتے ہیں ہماری شان سمجھو ہماری عظمت سمجھو ہماری بزرگی سمجھو ہم نے کہا کیا کہا دیکھو میں آتا ہوں تو میرے لئے علماء کھڑے ہو جاتے ہیں میں آتا ہوں تو میرے لئے مشایق کھڑے ہو جاتے ہیں میں آتا ہوں تو میرے لئے یہ کھڑا ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے کارپوریٹر کھڑا ہوتا ہے ایم پی کھڑا ہوتا ہے اور ایم ایلے کھڑا ہوتا ہے وزیر کھڑا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کسی کے لیے ایم ایلے ایم پی کھڑا ہو تو انسان کہتا ہے مجھے بتا کرو کہ میں کون ہوں میں نے کہا اس کی شان میں کیسے معلوم کروں اور ان کی شان کی انتہاں کیسے بیان کروں کہ جب سیدہ فاطمہ ام الحسنین مصطفی جان رحمت سے مننے کے لیے آتی تھی تو وہ رسول جس کے لیے کائنات کھڑی ہوتی ہے وہ مصطفی جان رحمت اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اللہ اکبر اور فاطمہ تُسارا بابا کے ہاتھ چومتی ہے اور بابا اپنی شہزادی کی پیشانی چومتے ہیں اور چوم کر کہتے ہیں فدا کے امی وابی یا فاطمہ فاطمہ تجھ پر میرے بابا قربان ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر سیدہ کائنات اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ کے رسول ان کو اپنی جگہ پہ اپنی مسنط پہ بٹھاتے تھے اور یہ ایک دو مرتبہ کا معاملہ نہیں تھا سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے جب جب دیکھا یہی دیکھا کہ سیدہ فاطمہ کے لیے حضور اٹھ کر کے کھڑے اور پھر محبت کتنی جب سفر کے لیے جاتے ہیں آقا تو سب سے آخری میں فاطمہ تجھ زہرہ سے ملتے ہیں اور جب سفر سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے ہیں مطلب کیا نکلا مطلب کیا نکلا رسول اللہ کا سفر فاطمہ تجھ زہرہ کے گھر سے شروع ہوتا ہے اور انہی کے گھر پہ ختم ہوئے ہیں یہ خان ہے سیدہ کی